السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ ہم اس کی تجہیز و تکفین کی پھر قبر کھو چکے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے کالے ناغ نے پوری قبر کو گھیر لیا ہے اس کے بعد ہم دوسری جگہ قبر کھو دی تو وہاں بھی وہی سام تھا اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں فرمایا یہ اس کا وہ بدعمل تھا جس کا وہ عادی تھا جاؤ اسے اسی طرح قبر میں دفن کرو اس کا بدعمل یہ تھا کہ وہ غلہ بیشتا تھا اور روزانہ بوری میں سے گھر کا خرچ نکال کر اس میں اسی کے پقدر اسی کی مقدار میں بھوس ملا دیتا تھا یہ واقعہ بیحقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ